باقباز پر آپ کو اشام دید گھاٹا ڈرامے کی آج کی پوری کیس صرف ایک منٹ کی تھی باقی سب فلیش بیک کہاں کہاں سے نکال کر انہوں نے فلیش بیک دکھائیں ہیں آج ہر ایک شخص اس ڈرامے میں صرف سوچوں میں غرق ہے جب ڈرامے کی کوئی سٹوری ہی نہیں تو ڈراما کس منیات پر چلا رہے ہیں جیو والے اپنے ڈرامےوں میں اگر یہی سب کرتے رہینا تو بہت جلد بہت نقصان اٹھائیں گے کل کے ٹیزر میں آپ نے دیکھا تھا کہ دانش نے فیکٹری کے منیجر کو رانیہ سے پیپر سائن کروانے کے لیے بلایا اور ابھی کل آنے والی اپیسوڈ میں یہ سین آنے والا ہے جب دانش فیکٹری کے منیجر کو اور اپنے وکیل کو لے کر گھر آتا ہے اور ماں پیٹی سے سائن کرواتا ہے اور سائن کروانے کے بعد ان دونوں لوگوں کو دروازے تک چھوڑ کر واپس آتا ہے نواب بیکم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتی شکر ہے اللہ کا میرے بچے لاکھ لاکھ شکر ہے جو اللہ نے ہمیں یہ دین دکھایا جس پر دانش کہتا ہے کہ شکر تو اپنی بہن اور بھانجی کا کیجئے نا کہ انہوں نے کوئی مسئلہ کریئٹ نہیں کیا یہ سن کر نواب بیکم کہتی ہے کہ سمجھدار ہیں یہ لوگ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ کوئی مسئلہ کریں گی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا نا درمیان میں سہمی بیٹھی دونوں ماں بیٹی ان لوگوں کی خوشیاں دیکھ کر سبر کر رہی ہیں چاہا وہ تمہیں مل گیا اب تم اپنا وعدہ پورا کرو جس پر دانش خبیصوں کی درہاں کہتا ہے کون سا وعدہ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا اس پر ساجدہ پریشان ہو جاتی ہے تم نے وعدہ کیا تھا نا یہ سب کچھ تمہارے نام کر دوں گے تو تم میری بیٹی کی جان چھوڑ دوگے اسے آزاد کر دوگے رانیہ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سب نہیں ہونے والا اس لئے تو اپنی ماں کو روک رہی تھی دانش ہستے ہوئے کہتا ہے میں آپ کو اتنا بے وکوف لگتا ہوں کہ آپ دونوں کو آزاد کر دو تاکہ آپ باہر جا کر سب کو بتاتی پھریں ساجدہ کوئی یقین نہیں آتا دانش تم ایسا نہیں کر سکتے تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی ہمیں چھوڑ دو آزاد کر دو دانش اپنی ماں سے کہتا ہے اممہ کیا میں شکل سے آپ کو اتنا بے وکوف نظر آ رہا ہوں جتنا خالہ نے مجھے سمجھ رکھا ہے بند کریں ان دونوں کو کمرے میں وہ کمرے میں آ کر رانیا روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے دیکھ لیا آپ نے مجھے پہلے ہی باتا تھا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہی سب کرنا ہے یہ انسان نہیں جانور ہیں اب کیا کریں گے ہم کیسے نکلیں گے یہاں سے اب تو سب کچھ ان کے ہاتھ آ گیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب اس سب ختم ہو گیا سب کچھ ساجدہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگا کر خاموش کرواتی ہیں خدا کی انصاف کی منتظر ہیں وہیں ان کی حالت سے محضوظ ہونے کے لیے دانش کمرے میں آتا ہے رانیا اس پر چلاتی ہے ازاد کیوں نہیں کر دیتے مجھے جان چھوڑ تو میری جھوٹے مکار تو تم تھے ہی اتنے گرے ہوئے نکلو گئے میری ماں نے کبھی سوچا نہیں تھا اسی لئے تو سب کچھ تمہارے نام کر بیٹھی اس کی بات ہے سن کر دانش اسے چھیڑتا ہے اوہ میرا بیبی غصے میں ہے رانیا کے پاس اب اور کوئی ہتھیار نہیں اسی لئے دانش سے کہتی ہے ویٹ کروں گی میں دانش حیران کس بات کا جواب میں رانیا کہتی ہے تمہارے مکہ فات کا اور یہاں پر دانش اور اس کی ماں کی بولتی بند ہو جاتی ہے جب بھی خدا کا خوف دلاتی ہے رانیا مکہ فات کی بات کرتی ہے تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں موسیقی